ایکسن میں آپ کا سواگت ہے کہ گھو سے آدم کا کھانا جائے دے یا نہیں مفتی تعلیم مقصود کے بارے ہمارے چینل کو لائک اور سسکیب کرنا ہر کس نہ بھولے ویڈیو آگے اطلاق دیکھیں کیا جانے وہاں بڑے کہ نیاز کی بوٹی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہتے ہیں ایک کوہ نیاز کی بوٹی لے کے اڑا اور اس کے مو سے قبرستان میں وہ بوٹی گر گئی جب قبرستان میں گری ہے تو جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی بخشش کر دی ابھی ایک دن افتاری پہ چار پانچ دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے بڑے مل رہے تھے یہ وہ کہنے لگے بھائی میں گرین چینل ہوں میں آپ کو نہیں مانتا لیکن بھار بھار آپ کے بیان سنتا ہوں میں نے کہا چلو یار چینل گئے لیں چھوڑو بھی پہوڑے کھو کیا تمہیں خیر اچھے عزت سے کہتے ہیں لیکن میں ایک فلام مولوی کو سنتا تھا تو مجھے بڑا دھچکہ لگائے کہتے ہیں یار وہ کرامتوں کے واقعات بتاتے تھے میں سنتا تھا سنتا تھا ایک دن انہوں نے ایسا کہا میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے میں نے کہا کیا کہہ رہے وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی غوثِ عاظم کا دھوبی جب قبر میں گیا تو دھوبی سے فرشتوں نے آکے سوال پوچھا اب میں نے تو جو ان کے موہ سے سنا شاید الفاظ آگے پیچھے کرلوں تو دھوبی نے جب ان سے آکے سوال پوچھا من ربک اور جو پوچھتے ہیں نا قبر میں تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں غوثِ عاظم کا دھوبی ہوں یعنی تجھے کس سے پوچھ رہا ہے بھائی تو کس قسم کی باتیں کر رہے تو فرشتہ بھی حیران ہے اب یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا اور جواب ریفرنس کس کا دے رہا ہے بھائی میں غوثِ عاظم کا دھوبی ہوں تو پھر پوچھا غوثِ عاظم کو کال ملا ہی ہوگی یا کیا کیا ہوگا بھائی آپ کا بندہ ہے تو انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی میرا بندہ آیا ہے تو اس سے کیا پوچھ رہے سوالات پوچھ رہے تو یہ جو آیت ہے نا یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ تو خود کہہ رہے ڈائریک نہیں پہنچ سکتے بیچ میں وسیلہ لانا پڑے گا تو یہاں وسیلہ کا جو مفسرین مطلب بیان کرتے ہیں صدیوں سے وہ کیا ہے وسیلہ کا مطلب اللہ کا قلب حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا تمہیں اعمال کو ذریعہ بنانا پڑے گا جیسے آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی اس کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو آپ اپنا عمل پیش کرتے ہیں عمل کو ذریعہ بناتے ہیں تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یعنی عمل تو عمل کا وسیلہ تو جائز ہے بھائی بلکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تو یہ جہاد ہے وسیلہ سمجھ میں آرہی بات جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں یہ دعا بھی ایک عمل ہے نا اللہ تک پہنچنے کا تو یہ دعا بھی ایک وسیلہ ہے اب کوئی یہ کہے کہ دعا کو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ کیوں بنا رہے ہو بھائی یہ وسیلہ اور ہے اور آپ جس وسیلے کی بات کرتے ہو وہ اور ہے دعا تو ڈائرکٹ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے اس میں کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں ہوتا اس لیے دعا کو وسیلہ کہا گیا ہے تو عمال آپ کو ڈائرکٹ اللہ تک پہنچا دیتی ہے نماز آپ کو ڈائرکٹ اللہ تک پہنچاتی ہے جہاد آپ کو ڈائرکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے تحجد آپ کو ڈائرک اللہ تک تو یہ جو قرآن میں ہے نا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اس سے مراد ہے نیک عمل کرو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے جس کے مزاج میں شرک ہوگا اس کو صرف اللہ کا نعرہ پسند نہیں ہوگا صرف یا اللہ مدج کہیں لکھا واؤنا اس کو ایک دم کہہ وحابڑا یہ کیا ہے وحابڑے کہیں کے یہ تو نبی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے اور بھائی کس نے کہا ہم نبی کا تذکرہ نہیں کرتے ہم نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح نبی نے حکم دیا وہ کیسے حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تو نبی کا تذکرہ کیسے کرنا ہے نبی پر درود بھیج کے نبی سے مانگ کے تھوڑی کرنا ہے قرآن نے بھی ہمیں بتایا کہ نبی کا تذکرہ کیسے ہوگا جیسے قرآن کی آیت پڑھی خود نبی نے بھی بتایا کہ میرا تذکرہ کیسے ہوگا فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرتے ہیں تو اس طرح سے نبی کا تذکرہ ہوگا آپ جس طرح سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیں مانگنے میں جیسے اللہ سے مانگنا ایسے نبی سے مانگنا یہ والا تذکرہ میرے بھائی اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے تو یہ آیت بہت زبردست آیت ہے اللہ کہتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے صرف اللہ یعنی توحید کے ساتھ تو ان کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے تنگی ایک جگہ قرآن میں آتا ہے ان کا دل کرتا ہے کہ جو آیتیں پڑھ رہے ہیں اس پر حملہ کر کے مار دیں وہ ایک بدتی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ کیا جانے وہابڑے ہمارا نام وہابی کی سپرلیٹف کر دیا وہابڑا کہتے ہیں یہ کیا جانے وہابڑے کہ نیاز کی بھوٹی میں کتنی طاقت رکھی اللہ نے یہ وہابڑوں کو کیا پتا ہم نہیں مانتے ہیں نیاز کیا ہوتا ہے بھائی سیدھا سیدھا صدقہ کرو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو بھی دے دو چھپکے سے دے دو یہ ہوتا ہے تو وہ ابسر لگا کے تقریر کر رہے تھے میرے والد صاحب یہ قصہ سنائے کرتے تھے میرے والد صاحب کی طبیت میں بڑا مزہ تھا حالانکہ بڑے روبدار آدمی تھے لیکن جب آپ ان سے گفشب لگاتے تو بڑے طبیت میں مزہ تھا وہ واقعہ سناتے تھے گھر میں کہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے ایک مولوی کہتا ہے یہ کیا جانے وہابڑے کہ نیاز کی بھوٹی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہتا ہے ایک کوہ نیاز کی بوٹی لے کے اڑا اور اس کے مو سے قبرستان میں وہ بوٹی گر گئی جب قبرستان میں گری ہے تو جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی بخشش کر دی ابھی ایک دن افطاری پہ چار پانچ دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے بڑے مل رہے تھے یہ وہ کہنے لگے بھائی میں گرین چینل ہوں میں آپ کو نہیں مانتا لیکن بھار بھار آپ کے بیان سنتا ہوں میں نے کہا چلو یار چینل چھوڑو بھی پہوڑے کھاؤ کیا خیر اچھے عزت سے کہتے ہیں لیکن میں ایک فلام مولوی کو سنتا تھا تو مجھے بڑا دھچکہ لگائے میں نے کہا کس کو انہوں نے کوئی نام بتایا مناسب نہیں ہے نام کسی کا کہتے ہیں یار وہ کرامتوں کے واقعات بتاتے تھے میں سنتا تھا سنتا تھا ایک دن انہوں نے ایسا کہا میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے کہتے ہیں میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے تھوڑا جھٹکہ لگائے لیکن ہے وہ اسی چینل میں مقتل ان کا کسی خاص مولوی سے بدگمان ہو گئے وہ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی غوثِ عاظم کا دھوبی جب قبر میں گیا تو دھوبی سے فرشتوں نے آکے سوال پوچھا اب میں نے تو جو ان کے موہ سے سنا شیئیت الفاظ آگے پیچھے کرلوں تو دھوبی نے جب ان سے آکے سوال پوچھا من ربک اور جو پوچھتے ہیں نا قبر میں تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں غوثِ عاظم کا دھوبی ہوں یعنی تجھے کس سے پوچھ رہا ہے بھائی تو کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو فرشتہ بھی حیران ہے اب یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا اور جواب ریفرنس کس کا دے رہا ہے بھائی میں غوثِ عاظم کا دھوبی ہوں تو پھر پوچھا غوثِ عاظم کو کول ملا ہی ہوگی یا کیا کیا ہوگا بھائی ساری میں پکوڑے کھا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ تھوڑی کیا ہوگا یہ بھائی زیادہ ہوگا ہم ترکی کے میوزیم میں تھے نا تو وہاں بڑی چیزیں ہیں یہ حضرت فاطمہ کا کرتہ ہے میں نے کہا ہوگا بھائی ہوگا ان کے پاس تو ایک ظاہر خلافت عثمانیہ رہی ہے تو یہ فلانہ ہے یہ ڈمکانہ ہے یہ یوں ہے یہ وہ ہے میں سنو ترہا ایک لاتھی لٹکیوی تھی میں نے کہا یہ کیا انہوں نے کہا یہ حضرت موسیٰ کی لاتھی ہے میں نے کہا یار تھوڑی زیادہ ہوگا تھوڑا سا کیا کر رہو یہ کچھ زیادہ ہوگا ہے مجھے وہی لطیفہ یاد آیا کہ پاکستانی نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں اس نے کہا بلکل ناک سے انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے تو مجھے خیال ہوگا یہ لاتھی حضرت موسیٰ کی تو میں نے کہا تھوڑا سا کم کر لو کچھ اور کہہ یہ تھوڑا کیا ہو گئی اچھا مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ جب مجھے تعریف کروایا گیا حضرت موسیٰ کی لاتھ میں سب چیزیں کہہ رہا تھا اچھا ماشاءاللہ یہ فلانے کا ہے فلان کا ہے یہ مجھے نے کہا حضرت موسیٰ کی لاتھی ہے تو میں نے جس اسٹائل سے کہا یہ تھوڑی زیادہ نہیں ہو گئی تو وہ جو میرے ساتھ بندوں تھا وہ زور سے کہہ گا لگا کے ہسا ہے اس کہہ رہے مجھے ہسی آپ کے اسٹائل پہ آئی ہے کہ جب آپ نے کہا نا یہ تھوڑی تھوڑی زیادہ لگ رہے ہوئی تو یہ آج سمجھ میں آگئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب صرف ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا صرف وہی تو ان کو صرف کے لفظے چڑھے اللہ سے چڑھے بولو نہیں ہے یہ کہتے ہیں صرف اللہ نہیں ہوگا بھائی صرف اللہ نہیں ہوگا کسی اور کو بھی ساتھ میں ملاو تو ہم تو کہتے ہیں مدد صرف کس سے مانگی جائے گی اللہ سے مانگی جائے گی دوسری بات اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں فرمایا آیت نمبر فورٹی ٹو اللہ یتوفل انفس حین موتیہا واللتی لم تمت فی منامیہا جن لوگوں کو برزقی زندگی سمجھ میں نہیں آتی ان کو اللہ نے سمجھایا ہے ایک مثال سے اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو نین میں جاتے ہو تو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم اس میں بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے کون کرتا ہے روح کو قبض یہ تو سائنس دانوں نے سو کے دیکھ لیا تو ایمان لے آئے نہیں دیکھا ہوتا تو سائنس نین کو بھی نہیں کبھی مانتی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے ہم تو جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایکسپ کرتے چلے جا رہے ہیں تو اب مر کے کسی نے دیکھا نہیں ہے اس لئے اس کا انکار کر دیتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں جیسے نین میں تمہاری روح اللہ قبض کر لیتا ہے تو ایسے ہی سوتے میں بھی تمہاری روح قبض ہوتی ہے نہ نین میں فنا ہوتے ہو نہ موت کے بعد فنا ہوتے ہو سارا کھیل کس کا ہے روح کا کھیل ہے یہ جب نین میں تمہاری روح اللہ کھیچ لیتا ہے تو جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے دوبارہ روح لوٹا دیتا ہے موڑ جاتے ہیں جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے کتنے لوگ سوتے میں مر جاتے ہیں نا اس کی روح کو کھیچ لیتا ہے تو یہ روح ہے اور روح کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی آپ کو پتا ہے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا جا ہی نہیں سکتا وہاں انسان ہتیار ڈال دیتا ہے جیسے آپ دماغ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سائنس دان یہ کہتے ہیں possible ہی نہیں ہے کیونکہ دماغ کو آپ سمجھیں گے دماغ صحیح تو اس کے لیے کوئی آپ کے دماغ سے اوپر کا دماغ ہوگا جو آپ کے دماغ کو پڑھے گا پھر آپ سمجھ پائیں گے اور اوپر کا دماغ اوپر سے مراد ہمارے منٹل لیول سے اوپر کسی کا منٹل لیول ہوگا تو وہ سمجھے گا وہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے ہم تو سوچیں گے اسی دماغ سے سوچیں گے نا سوچیں گے نا اور اس دماغ کی ایک لیمٹ ہے اس سے آگے وہ دماغ بڑھ نہیں سکتا تو یہ possible ہی نہیں ہے سمجھتا ہوگی نہیں سمجھتے ہو تو اسی طرح سے روح کا بالکل لیہ سمجھنا یہ کسی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں اور روحی حیات ہے لہذا حیات کو حقیقی معنی میں سائنس ایکسپلین کر ہی نہیں سکتی اللہ نے اس کو دو لفظوں میں ایکسپلین کر دیا کہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے جو انسان میں زندگی پیدا ہوتی ہے اس زندگی کا نام کیا ہے حیات ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ہو اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جناب پھر وہ اختلافی مسئلے آ جاتے ہیں ہم آگئے ہیں تو انہوں نے نمٹانے دو یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے حضرت عیسیٰ کی حیات جناب پروفیسر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیقا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا ورافعو کا علیہ اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھو وفات دوں گا کا مطلب تو موت دینا ہوتا ہے اس کا مطلب اللہ نے عیسیٰ کو موت دی ہے عیسائی سے پتہ چل رہا ہے کہ وفات کا اصل مطلب عربی میں موت نہیں ہوتا موت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا تو ہے لیکن اس کا اصل مقصد موت نہیں ہے اگر موت ہوتا تو دیکھو اللہ یتوفا الانفوسا اللہ روحوں کو کھیچ لیتا ہے حین موتیہا نفس کی موت کے وقت اب یتوفا کا معنی اگر موت دینا ہوتا تو کیا مطلب اللہ روحوں کو موت دے دیتا ہے انسان کے موت کے وقت یہ مطلب ہوتا اللہ تو کہہ رہے ہیں جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے میں روح کو یتوفا وصول کر لیتا ہوں یہاں موت ترجمہ کسی بھی صورت میں بن ہی نہیں سکتا دیکھو توفا کا لفظ نکلا ہے وفا سے اردو میں وفا کسے کہتے ہیں پورا پورا چکا دینا کسی کو کہتے ہیں نا وفا یہ جو خوشک موضوعات ہوتے ہیں میں ترنم سے اس لئے پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائیں آرام سے پیچی دیگی میں نہ جائیں کہتے ہیں نا فلا نے وفا کی ہے میرے ساتھ کیا مطلب میں نے قربانی دی تھی اس نے اس قربانی کا پورا پورا بدلہ چکایا وفا پورا پورا کسی کو کوئی چیز دے دینا اور توفا باب تفعول میں پورا پورا وصول کر لینا تو توفا کا اصل معنی عربی میں وصول کرنا ہے موت دینا نہیں ہے اگر باڈی روح کے ساتھ وصول کر لی تو اس کا مطلب کیا ہے پورا جسم وصول کر لیا اور اگر صرف روح وصول کی ہے باڈی چھوڑ دی تو صرف روح وصول کی ہے سمجھتے ہو یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں اللہ یتوفا الانفوسا اللہ روحوں کو کھیچ لیتا ہے وصول کر لیتا ہے ہینا موتیہا اس نفس کی موت کے وقت تو موت کے وقت اگر اللہ موت دیتا روح کو موت دیتا تو روح کو موت تھوڑی آتی ہے پھر وصول کس چیز کو کی آئے سمجھتے ہو تب ہی آگے اللہ کہتے ہیں جس کو موت دینے کا ارادہ ہوتا ہے اس کی روح نہیں لوٹاتا روک کے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس اور جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے اس کو بوڈی کو واپس کر دیتا ہوں سمجھ میں آرہا ہے تو توفا کا اصل مطلب کیا ہوا وصول کر لینا ہاں موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن اصل مطلب اس کا وصول کرنا اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ انی متوفیقا اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا ورافعوکا علیہ اس کی صورت کیا ہوگی کس طرح سے اللہ تم مجھے وصول کرے گا رافعوکا علیہ یہ عطف تفسیری ہے آگے ڈیٹیل بیان کر رہا ہے رافعوکا علیہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا پوری بوڈی سمیت تجھے اٹھاؤں گا میں اپنی طرف اس طرح سے میں تجھے وصول کروں گا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو اس لئے غامدی صاحب نے اس آیت کے ایک ترجمہ میں ڈنڈی ماری ہے سمجھتے ہو تب ہی میں کہتا ہوں اسلاف سے علم لوگے تو فائدے میں جاؤ گے اس زمانے کے لوگوں سے پوچھو گے تو خود بھی گمراہ ہوئے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع نہیں ہوئی ہے حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہے اور حدیث میں آتا ہے لا تجتمعو امتی علا ظلالہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی تو جب امت کا اجماعی عقیدہ ایک دفعہ بن گیا کسی بھی دلیل کی بیس پہ جائز نہیں ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے آگے چلتے ہیں اللہ نے انسان سے ایک شکایت کی ہے فَإِذَا مَسَّلْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا اللہ کہتے ہیں جب انسان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا گرگر آتا ہے ہمارے ساتھ سارے نیک شریف شرفہ قسم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا جب مصیبت دور کر کے ہم اسے خوشیاں دے دیتے ہیں قَالَ إِنَّمَا أُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ایکچولی میرے پاس ایک نالج ہے میں نے اس کی ایک تدبیر اختیار کی ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے اللہ کہاں بھئی اللہ کا اس میں کیا لینہ دینا ہے میں کیوں نماز روزہ شروع کر دوں داڑھی رکھ لوں میں عورتوں تو پردہ کر لوں ٹینشن تھی اب ہے تو پھر اس ٹینشن میں کیوں اتنا پریشان تھا یار اللہ سے دعا مانگو یار کوئی وظیفہ بتا دو ہے بھئی بول دیتا ہے یہ تو ٹینشن آئی ہے تو مجھے اللہ سے مانگنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیا ہوتا ہے دیکھو بیمار ہوتے ہیں نا تو وظیفے بھی مانگ رہے ہیں دعائیں بھی مانگ رہے ہیں جھالا پھوک بھی کروا رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور دل میں خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں یار اللہ ٹھیک کر دے تو اب میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے ایکچولی اصل میں ڈاکٹر صحیح نہیں تھا جس سے میں کائنلی پہلے علاج کر آ رہا تھا خلط دوہ دے دی تھی اب صحیح دی ابھی میں بہت عرصے بعد اتنا لمبا بیمار ہوا ہوں رمضان میں مجھے ہوتا ہے گلہ خراب ہوا دو چاہ دن میں ٹھیک یہ بہت کوئی ڈاکٹر نے بتایا کہ کوئی وائرل پھیلا ہوا تھا وہ اٹیک کیا تھا اس نے میں حقیقت بتاؤں مایوس سا ہونے لگا تھا کہ میں ٹھیک ہونے والا اتنا گلہ میرا پک گیا تھا نا اتنی انٹی بائٹیک کوئی اثر نہیں لیکن دن کے بعد تھڑاک سے وہ سارا علامتیں گلہ تو بیٹھا ہوا ہے وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے نا رمضان میں ویسے ہی گلہ بیٹھا ہی رہتا ہے میرا تو مجھے خیال ہوا دیکھو انسان مایوس ہو جاتا ہے میں تو وسیعتیں کرنے لگا تھا کہ بھئی اگر میں چلا گیا ہسپتال میں تو یہ بغیرہ بغیرہ نا تو ٹھیک ہونے پر آتا ہے ایسے بھول جاتا ہے اور پھر ڈاکٹروں کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے ایکچولی اصل میں میڈیسن تھوڑی چینج کیا حالانکہ میڈیسن چینج کر کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے بغیر چینج کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے تو میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کا اس میں دخل نہیں ہوتا بھائی ڈاکٹر کی دوا اگر آپ کو لگتی ہے تو اس میں بھی کس کے ارادے کا دخل ہوتا ہے اللہ کے ارادے کتنے لوگ ہیں اچھے بھلے تھے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے ٹھیکہ لگا کے بندہ ہی مار دیا ڈاکٹر نے پھر ڈاکٹر آنام سے کہہ دیتا ہے ایکچولی سائیڈ افیکٹ ایکچولی اصل میں تو وہ سو میں ایک کو سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے اس کا ری ایکشن ہوتا ہے تو یہ اس کا یہ انجیکشن نے ری ایکٹ کر دیا ہے اصل میں بھائی کچھ بھی کیا موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے تبیتو عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَ يَشْفِينَ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے اللہ تو بھائی ہم ملحد نہیں ہیں ہم مادہ پرس نہیں ہیں کہ ہر چیز اسباب کے کھاتے میں ڈال دیں ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اسباب میں جان ڈالنا بھی اللہ کا کام اسباب سے جان نکالنا بھی کس کا کام اللہ کا کام تو اللہ کہتے ہیں انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں ٹینشنوں میں آتے ہیں وہ ہو ہو اللہ اللہ ہی لگاوا ہے جب ٹھیک ہو گئے تو پھر یہ پہلے تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ نے کی اللہ تو ٹھیک کر دے اللہ تو ٹھیک کر دے جب ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ نے ٹھیک کیا کہہ رہے ہیں وہ اصل میں میں نے وہ دماغ اتنا استعمال کیا تیرے بھائی کے پاس دماغ تو تجھے پتا ہے بہترین دماغ تیرے بھائی کے پاس تجھے پتا ہے دماغ کیا ہے بہترین دماغ ہے اور پھر قابلیت بھی ہے جیسے غربت میں جب غریب تھے تو پیسہ نہیں تھا رو رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے پیسہ آ گیا مائنڈ ہے یا مائنڈ ہے یہ جو لوگ غریب ہیں نا یہ اپنی نااہلی سے غریب ہیں ان لوگوں کے پاس میرے جیسا دماغ ہوتا میرے جیسی صلاحیت ہوتی نوٹ چھپنے کی مشینیں بنتے یہ کمبختوں کو پیسہ کمانا آتا ہی نہیں ہے پوچھتے بھی نہیں ہیں مجھ سے مشورہ بھی نہیں لیتے اب اے جب تیرے پاس پیسہ نہیں تھا غریب تھا تو اللہ کے سامنے کیوں رو رہا تھا پھر آ کے کہہ دیتا اے اللہ اللہ سے کچھ نہیں ہوتا میرے پاس مائنڈ ہے میں غریب ہوں دوبارہ کیا بن جاؤں گا دولت مند تو پہلے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ٹینشن میں مایوس مت ہونا جب ٹینشن ہے وہ بھی اللہ نے دی ٹینشن دور بھی کون کرے گا اللہ کرے گا تو پریشانیوں میں مایوس نہیں ہونا خوشیوں میں اترانہ نہیں ہے سمجھتے ہو یہ اس آیت کا حاصل ہے